آج کے خاص پروگرام میں ہمیں کچھ معلومات ملی ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں شوشل جیسٹس نیٹرک کے پاس کچھ اطلاعات اور خبریں ملی تھی وہی ہے کہ جمعیت علماء باغپت کی طرف سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ خون آتیہ کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے ناظرین خبر تفصیل کے ساتھ سنیے جمعیت علماء باغپت کے زیر احتمام چوتھی مرتبہ خون آتیہ کیمپ لگایا گیا ہے ناظرین بڑوت باغپت مولانا ابباس کے رانوی ہیں انہوں نے یہ ہم تک خبر پہنچائی ہے انہوں نے اپنی تفصیلات جو بتائی ہے وہ بتائی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے جمعیت علماء ہر وہ اقدام کرتی رہتی ہے جس سے عوام مستفید ہو سکے جمعیت علماء باغپت کی جانب سے خون آتیہ کیمپ کے سلسلہ جاری ہے رشتہ کل قصبہ کے گاؤں ٹانڈا میں چوتھا کیمپ لگایا گیا جس میں سے سو سے زائد افراد نے اپنا خون آتیہ انسانیت کے بچاؤں کی خاطر آتیہ کیا یعنی دیا ہے جمعیت علماء کے زیلہ صدر مولانا دلشاد قاسمی نے اخبار کو دیئے پیغام میں کہا ہے کہ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ انسان کسی کی جان بچانے کی خاطر اپنا خون ہی دے دے خون انسان کی سب سے قیمتی چھے ہیں یعنی چیز ہیں مولانا الیاس نازب مدرسہ اسلامی عربیہ ٹانڈا نے کہا ہے کہ جمعیت علماء آتیہ کے ذریعے اس جمع شدہ خون سے بے بسو یعنی بے قسو کا سہارا بن کر ان کی جان کو تحفظ فرام کرتی ہے چپرولی نگر پالی کا چیرمن جناب ویرندر شنگ نے کہا ہے کہ مجھے اپنے علاقے میں ایسی خدمت دیکھ کر قلبی مسارت محسوس ہوئی یقینی طور پر یہ بہت بڑی خدمت چند پال پردان گاؤں تیگانہ نے بھی اپنا خون ہتیہ کرتے ہوئے کہا کہ میں انسانیت کی اس بے مثال کی جانے والی خدمت سے ہرگز اپنے آپ کو محروم نہیں کر سکتا مولانا یامین مہتیم مندرس عربیہ تانڈا نے از خود سے بھی خون ہتیہ کیا اور ان کے اہل خانہ میں سے بھی گیارہ افراد نے خون ہتیہ کر کے مثال قائم کی ہے مفتی شاہ عالم قاری ساجد مفتی احسان ختم مرکزی مسجد بڑوت نے بھی خون ہتیہ کرنے میں ہم اہم قرآن جمعیت بلا تفریق مذہب کام کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا خون دیا ہے جمعیت علماء ہند کے اس چوتے قیب میں مجموعی طور پر تقریباً ایک سو تین افراد نے خون ہتیہ کیا یعنی اپنا خون دیا ہے قاری محمود تانڈا مولانا عباس قیرانوی مفتی شہزاد قاسمی محتمی مدرسہ دارلو مزفریہ لیل بنات نے کہا ہے کہ خون ہتیہ کرنا قوم کی زندہ دلی کی اہم مثال ہے خون آتیہ کرنے والوں میں ڈاکٹر نازم ڈاکٹر شاداب قاری گلفام نائب صدر بلاک چپرولی قاری نفیس عیسیٰ پوری سونو پردھان تاریخ پردھان کے نام قابل ذکر ہے واضح ہے کہ اس کیمپ کے دوران جن کے نام میں نے لیے ہیں یہ حضرات وہاں پر موجود رہے اور ناظرین ایک اور وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ وضاحت یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ مذہب کے معاملے میں خون لینا ایک آسان کام سمجھا جا رہا ہے جنہیں فقہ پرست لوگ کہا جاتا ہے ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے اپنی آنکھیں کھول کر یہ پروگرامات دیکھ لینے چاہیے کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو نہ حق ستانا نہ حق اس کی جان لینا مذہب کے معاملے میں اس کی جان لینا یا دینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے ناظرین اس سے ان باتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خون دینے والے مسلم بھی ہیں اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں ناظرین اسی اہم پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں مولانا عباس کرانوی اور جو ارگنیزیشن کے یعنی زیلہ شاملی باغپت کے آل تحریک عوام ہند کے ایک اہم ذمہ داروں میں مانے جاتے ہیں اور نامنگار بھی ہیں اخبار مشرق باغپت کے یعنی خادم جمعیت علماء زیلہ باغپت کے ناظرین یہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وہ آپ سے کچھ مختصر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ تئیس ایک گیارہ دو ہزار اکیس بروز ہفتہ زیلہ باغپت کے گاؤں ٹانڈا میں جمع تلمہ زیلہ باغپت کی زیر نگرانی مناقضہ کیمپ میں حاضری ہوئی حضرت معانی دلشاہ صاحب قاسمی جو اس وقت جمع تلمہ زیلہ باغپت کے صدر ہیں ان کی زیر نگرانی یہ کیمپ لگائے جاتے ہیں اور آج جمع تلمہ کے چوتہ کیمپ ہے جس میں لوگ اپنا خون آتیہ کر رہے ہیں اور بغیر کسی تفریق مذہب کے یہاں لوگ اپنا خون آتیہ کرتے ہیں اور جمع تلمہ اس خون کے ذریعے ان لوگوں کی امداد کرتی ہے جن کو کبھی خون کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے پاس خون لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے نتیجتن یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کا مریض مر جاتا ہے یا یہ کہ انہیں کہیں سے قرض لے کر کہ خون حاصل کرنا پڑتا ہے تو ایسے افراد جب بھی جمعیت سے تعلق کرتے ہیں جمعیت کو کانٹیکٹ کرتے ہیں جمعیت کے افراد سے رابطہ کرتے ہیں تو جمع تلمہ ایسے لوگوں کا سہارہ بنتی ہے اطلاع دی گئی ہے کہ حضرت معانی آمین صاحب جو اس وقت بڑے مذرستر ٹانڈہ کے محتمی میں ہیں انہوں نے بھی اور ان کے اہل خانہ میں سے گیارہ افراد نے خون آتیہ کیا اسی طریقے سے یہاں جو ہمارا گاؤں تگانہ ہیں وہاں کے پردان ہے کرشن جی انہوں نے بھی اپنا خون آتیہ کیا اور اس کیمپ کو منعقد کرنے کے لیے حضرت مفتی محمد شہزاد صاحب قاسمی جو محتمی ہیں دارلوم مظفر یلی البنات ٹانڈہ کے اور بلوک شبرولی کے صدر بھی ہیں قاری گلفام نائیو صدر ہیں بلوک شبرولی کے حضرت معانی آمین صاحب اور ڈاکٹر شاداب صاحب خاص طور سے ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہیں اللہ تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور خون دینے والوں کا اللہ تعالی جتائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ